ہیلو فرنز ویلکم ٹو مارکور نیوز ایسے کھلونوں پر پابندی لگا دی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے خطرناک کھلونیں دکھا رہے ہیں جنہیں خریدنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے نمبر 1 سنیک ٹائم کیبیج پیچ کیڈ فرینڈز یہ کھلونہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ریل میں سنیکس کھاتا ہے سنیک ٹائم ڈال کے بہت سارے مارڈلز ہیں یہ تمام مارڈلز بچوں کو بہت پسند ہیں اس کھلونے کے جبڑے خاصے طاقتور ہیں اس کے موں کے اندر رولر لگے ہوئے ہیں جو الیکٹرک موٹر سے چلتے ہیں جب بچے سنیک کو اس کھلونے کے موں میں رکھتے ہیں تو رولر اس کو اندر کھینچ لیتے ہیں یہ کھانا اس کھلونے کے پیٹ سے ہوتا ہوا پیچھے لگے باکس میں پہنچ جاتا ہے جسے خالی کر کے اس کھانے کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اسی لیے بچے اس کھلونے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز اس کھلونے کے موں میں چلی جائے تو اسے روکا یا ریورس نہیں کیا جا سکتا اس کھلونے کی وجہ سے بہت سارے بچے زخمی ہوئے کیونکہ سنیک کی جگہ بچے کی انگلیاں کھلونے کے موں میں چلی گئیں جسے اس ڈال نے چبا دیا بلکہ بعض افعہ کئی والدین کو اپنے بچوں کے بال کٹنے پڑے کیونکہ بال کھلونے کے موں کے اندر چلے گئے تھے اور بچے کو کھلونے سے ازاد کروانے کے لیے بچے کے بال کٹنا پڑے نمبر ٹو رولر بلیڈ باربی فرنس باربی ڈال دنیا کا مشہور ترین کھلونہ ہے لیکن اس کے کچھ مادل بچوں کے لیے خطرناک ہے جیسے رولر بلیڈ باربی دیکھنے میں یہ کھلونہ بہت خوبصورت اور پیارا لگتا ہے خصوصا رولر بلیڈ باربی اپنے چمکتے ہوئے سکیٹس کے ساتھ بہت منفرد نظر آتی ہے جب اس کے سکیٹس ایل ای ڈی لائٹس کے ساتھ چمک رہے ہوتے ہیں جب بچے اسے فلیٹ سطح پر گماتے ہیں تو اس کے سکیٹس چنگاریاں نکالتے ہیں اگر یہ شولے کسی وجہ سے زیادہ نکلنے لگیں تو رولر بلیڈ باربی کو آگ لگ سکتی ہے جو بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی لیے اکثر والدین رولر بلیڈ باربی جیسے کھلونے خریدنے سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ ممکنا نقصان سے بچا جا سکے نمبر تھری جارٹس فرینڈز دارٹ سے بنے جارٹس جس کے چاروں طرف کے پنکھ لگے ہوتے ہیں انہیں لان ڈارٹس بھی کہا جاتا ہے ویسے تو ان جارٹس کو نشانہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن امریکہ اور کینیڈا میں ان کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی یہ پابندی اس وقت لگی جب امریکہ میں ایک ایرو سپیس انجینئر نے والی بال کا سیٹ خریدنا چاہا تو کمبو پیک میں جارٹس بھی موجود تھے اس نے جارٹس کو گراج میں رکھ دیا تاکہ کوئی بچا اسے استعمال نہ کرے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا ایک دن اس کے نو سالہ بیٹے اور اس کے دوستوں نے جارٹس کو نکالا اور مکان کے پیچھے برف میں پھینکنا شروع کر دیا ایک بچے نے اپنے جارٹ کو بہت دور اور بہت اونچا پھینکا وہاں انجینئر کی سات سالہ بیٹی مشیل سنو اپنی ڈالز کے ساتھ کھیل رہی تھی جارٹ نیچے آیا اور اس کی کھوپڑی میں گس گیا وہ گر گئی اسے ہاسپیٹل لے جایا گیا لیکن تین دن کے بعد اس کی موت ہو گئی اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا میں اس کی فروخت پر مکمل پبندی لگا دی گئی صرف امریکہ میں ان جارٹس یا لانڈارٹس سے ہزاروں بچے زخمی ہوئے جن میں سے کچھ عمر بھر کے لیے مظہور نمبر فور سکائی ڈانسر سکائی ڈانسر کو مختلف رنگوں اور مادلز میں بنایا گیا اور مارکیٹ میں فروخت ہیا گیا جن میں منی سکائی ڈانسر اور فیری فلائرز بھی شامل ہیں سکائی ڈانسر کے بازوں کے ساتھ پر لگے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑتی ہیں خیال تو بہت سادہ تھا کہ بچے ان کو ہوا میں گمانے کے لیے ایک ڈوری کھینچیں گے اور یہ کھلونے ہوا میں اڑتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گئے بدقسمتی سے ہر دفعہ ویسا نہیں ہوتا جیسے انسان سوچتا ہے سکائی ڈانسر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کھلونے سے کھیلنے کے نتیجے میں کئی بچوں کی آنکھوں دانتوں اور چہرے پر چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے کئی ملکوں میں سکائی ڈانسر پر پابندی لگا دی گئی اتفاقیہ طور پر ہوا میں اڑتے ہوئے یہ گڑیا بچوں کے چہروں سے ٹکراتی جس کی وجہ سے بچوں میں آرزی اندھاپن اور چہرے پر چھوٹے آتی جس کی وجہ سے کئی ملکوں گفت بند کر دی گئی صرف امریکہ میں سکائی ڈانسر بنانے والی کمپنی گلوب نے نہ صرف اس کی پروڈکشن بند کر دی بلکہ ملک بار سے نو ملین سکائی ڈانسر واپس اٹھا لیے جو فروخت کے لیے بیجے گئے تھے نمبر فائیو سی ایس آئی فنگر پرنٹ اگزامینیشن کٹ فرینس ہائی ٹیک جاسوسی کا کھیل کھیلنے والے بچوں کو یہ کٹ بہت پسند ہے سی ایس آئی کھیلنے والے بچے اس کٹ میں موجود پاودر کو استعمال کرتے ہوئے فنگر پرنٹ کو تلاش کرتے ہیں جو پاودر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں ایس بی ٹوس ہوتا ہے جو کینسر کا باعث بنتا ہے اس کٹ میں موجود پاودر کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں سیون پرسنٹ ٹریمو لائٹ پایا گیا جو ایس بی ٹوس کی سب سے محلق قسم ہے سی ایس آئی کٹ چین میں تیار کی جاتی ہے اور مارکیٹ میں دس سے تیس ڈالر تک سیل ہوتی ہے فرینز یہ تھے سب سے خطرناک لونے جو بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا